اعتقاف کی ابتدا کا وقت حدیث نمبر 2681 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جائے اعتقاف میں بیٹھ جاتے اور اس حدیث کی بنا پر امام اوزاری امام سعوری امام ابو اللہ سمرقندی نے یہ کہا کہ اعتقاف کے لئے صبح کی نماز کے بعد بیٹھنا چاہیے اور آئم اربع کا مذاہب یہ ہے جب دس دن کے لئے اعتقاف کرنا ہو تو غروب شمس سے پہلے بیٹھے دیکھیں اس میں امام اوزاری امام سفیان سعوری ابو اللہ سمرقندی وغیرہ نے یہ کہا پچھلے حدیث جیسا کہ اس باب میں گزر چکی ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سے اعتقاف کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سے اعتقاف کے لئے بیٹھ گئے تو ان تمام آئمہ نے اسے یہ سمجھا کہ فجر کے بعد سے بیٹھنا ضروری ہے جبکہ ان کے علاوہ جو آئم اربع ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی ان کا مذہب یہ ہے کہ جب دس دن کے لئے اعتقاف کرنا ہو غروب شمس سے پہلے بیٹھے یعنی سورج دوبنے سے پہلے سورج دوبنے سے پہلے مغرب سے پہلے پہلے اگر وہ اعتقاف بیٹھ جائے تو کافی ہے فجر کے بعد سے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے اعتقاف میں بیٹھ گئے تھے آئمہ اربع اس حدیث کا یہ جواب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نماز کے بعد تخلیہ کے لئے جائے اعتقاف میں بیٹھ گئے تھے یعنی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ ہونے کے لئے آپ اعتقاف میں بیٹھ گئے تھے یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ صورت ڈوبنے سے پہلے پہلے جب بھی بڑھ جائے اعتقاف شمار ہو جائے گا اس وقت سے اعتقاف کی ابتداء نہیں کی تھی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جائے اعتقاف پر خیوہ لگوایا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعتقاف کے لئے کسی جگہ کو مخصوص کرنا وہاں پر ڈیرے ڈالنا جائز ہے پردے اگرہ ڈالنا جائز ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کے خیمے کے ساتھ حضرت زینب نے خیمے لگوایا پھر باقی ازواج نے بھی خیمے لگوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ناغوار ہوا آپ نے سب خیمے کھلوا دیئے آپ کی ناغواری کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے خیال میں ازواج نے یہ ایک دوسری کی زد میں خیمے لگوایا ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ مسجد میں عام مسلمان دیہاتی منافقین سب قسم کے لوگ آتے تھے اور ازواج کو اپنی طبعی حاجات کی وجہ سے بار بار مسجد میں آنا جانا پڑتا ہر قسم کے لوگوں کے سامنے ازواج کا آنا جانا ہوتا اس لئے آپ نے ازواج متحرات کا مسجد میں خیمے لگوانا پسند نہیں کیا بہرکہ یہ خیمے لگوانے وغیرہ کی اجازت ان حدیث سے پتا چلتی ہے اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہت المؤمنین کے خیمے لگوانے سے منع کیا اور اس کو نکلوا دیا وہ کوئی ناجائز نہیں ہیں بلکہ وہ مہت المؤمنین ہیں اور پردے قیس میں زیادہ احتمام نہیں ہوتا بار بار ضروریات کے لئے باہر آنا جانا پڑتا ہے منافقین بھی ہیں اور دیگر دیہاتی وغیرہ بھی مسجد میں آیا جائے کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا تو ان کے خیمے وہاں سے اٹھوا دیئے یہاں کتاب الاتقاف ختم ہوتا ہے اتقاف کا بیان مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں صحیح معنوں میں اتقاف کرنے اس کے شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی سید المرسلین وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ